آج کے دور میں والدین کی جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کو ہمت والا بنائیں خوصلہ مند بنائیں ایسا بچہ جو ہمت نہ ہارے مشکل کام کو دیکھ کے گبرائے نہیں ڈرے نہیں خوصلہ نہ ہارے اور یہ کیا ہونا چاہیے ہمارا ٹاپ پریٹی ہونی چاہیے ہماری اس وقت کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں ہمت والا بنائیں ایسا بچہ بنائیں کہ جو جب کسی کام کو کرنا شروع کرے تو اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے جب تک کہ وہ کام مکمل نہ کر لے لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ بچے ہمارے باہمت نہیں بنتے یہاں حوصلہ ہار جاتے ہیں اس کی بنائدی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچپن میں والدین کی کچھ مسٹریٹمنٹ بچپن میں والدین کی کچھ مسٹریٹمنٹ مثال کے طور پر آپ کا بچہ کوئی کام کر رہا ہو اور رستے میں چھوڑ دیں تو ہم اس وقت بھلا برے بچے کو کیا کہتے ہیں بھلا کیا کہتے ہیں ساکر نہیں سچ سچ پتائیں کیا کہتے ہیں مجھے ساید انہوں کو بتاتا ہوں مجھے ساید نے یاد ہیں کہا کہتے ہیں نہیں کر سکتے تو رہ رہے ہیں تو مجھے پہلے ہی بتا جاتا ہے تو رستے میں باگ جائے گا تو ہمیشہ رستے میں کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے کبھی کوئی کام پورا بھی کیا ہے یہ جملے کہتے ہیں آپ صرف گھور کریں ان جملوں کا کیا مطلЧہ ہم اپنے بچے کو کیا میسے دے رہے ہیں بھئی یہی میسے دے رہے ہیں کہ تو کوئی کام کرنے کے قابل ہے کوئی کام مکمل کرنے کے قابل ہے نہیں تو ہمیشہ کیا کرتا ہمت ہار جاتا ہے یعنی ہم انکانشنسلی اپنے بچے کو کیا میسے دے رہے ہیں وہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمت والا نہیں ہے حوصلے والا نہیں ہے اور اس نے میں کیا کرتا ہے باگ جالتا ہے تو ایسے موقع پہ جب آپ کا بچہ ہمت ہار رہا ہو دل چھوٹا کر رہا ہو پرشان ہو کسی وجہ سے کسی ٹاسک سے باگ رہا ہو تو ایسے وقت میں والدین کی لینگویج کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے والدین کا پہلا پہلا کام یہ ہوتا ہے ایسے موقع پہ والدین کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو ہمت دیں کہ وہ کیا کرے کام کو جاری رکھیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ بچے کو اس وقت کہا کرو دس منٹ صرف بیٹا پانچ منٹ اور کر لو بچہ جو ہی پانچ منٹ کے لیے اور کرتا ہے تو وہ بھولنا جو ہے وہ حوصلہ ہارنا بھول جاتا اور کام کو کیا کرتا ہے کمپلیٹ کر دیتا اور پانچ دس منٹ میں کام ہو جاتا تو اس کے اندر کیا آتا ہے حوصلہ آتا اور ہمت آتی ہے اور دوسرا بچے کو یہ اس وقت کہا کریں اس وقت یہ کہا کریں کہ بیٹا مجھے پتہ تم کر لوگے تم نے پہلے بھی مشکل کام کر لیا تھا تم نے کل بھی میت کا مشکل سوال حال کل بھی تم نے میت کا ہومورگ کیا کیا تھا مشکل تھا کام کر لیا تھا مجھے پتہ آج بھی تم کیا کرو گے کر لوگے تو یہ لفاظ جہاں بچوں کے سامنے بچوں کیا کہا کریں یہ لفاظ کیا ہوتے ہیں یہ لفاظ جو ہیں بچوں کو کیا دیتے ہیں ہمت دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم چار نہیں رہے ہوتے ہم ایسا چار نہیں رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمت والا نہ ہو یا حوصلہ ہارنے والا بنے لیکن ہمیں اپنے ٹریننگ نہیں ہے مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ شادی پہ جا رہے ہیں فرض کریں اور ہمیں جلدی ہے ہم نے اپنے چار سال کے بچے کو ہم پیٹا جلدی ہے لی جوتے پیان دیں وہ جوتے پیان اور تصمیح اس سے چاہے وہ باندھے گلہ نہیں لگا ہی جا رہی تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں مارا جلدی میں پیسے آٹھ کے پیسے تصمیح میں نہیں باندھے جا رہے ہیں اتنا سا کام میں نہیں ہو رہا لاؤ میں کر کے دیتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ غلط جملہ ہے یہ بچے کو میسے دیتا ہے کہ اس کی محنت جو ہے یہ بچے کو پیغام دیتا ہے کہ اس کی محنت رنگ نہیں لارہی وہ کام کو کمپلیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ پیٹا کوئی باندھے نہیں ہے کبھی کبھی ٹائم لگ جاتا ہے تصمیح باندھے میں لاؤ میں باندھے تھے اگر آپ کو بہت جلدی ہے لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں تم سے تصمیح میں نہیں باندھے جا رہے ہیں تم سے یہ بھی نہیں ہو رہا تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی کام اچھے سلیکے سے کرنے کے قابل نہیں ہے یوں وہ کیا کرتا ہے کہ ہر کام میں جب مشکل پیش آتی ہے تو کیا کرتا ہے ہمت ہے ہار جاتا ہے